دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گرنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پہیں گے کہ یہاں پر رادہ کے ہی سامنے مہن اس سمیں دامنی کے پیروں میں گرد کر ناک رگڑتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ پلیز اس انجیکشن کو دے دیجی جس سے میری ماں کی جان بس سکتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دامنی کا جو خیل ہے وہ کتنی طریقہ گندی طریقہ سے گرد چکا ہے کیونکہ دوستو کہانی میں ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوٹا تھے ہوئے نظر آنے والے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لئے ایک بار پھر سے کافی زیادہ دلچسپ موڑ آ چکا ہے کیونکہ سب لوگ تھوڑا نہیں بلکہ سمیں گھنے ہی زیادہ پریشانی میں نظر آ رہے ہیں اور پریشانی میں آنے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ سمیں کئی طور لوجک اور کئی ریجن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ریجن اینڈ لوجک دونوں ہی بلکل الگ طریقہ سے ہو چکے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لڑا تار کہانی میں پہلے بھی کئی چیز دیکھنے کو ملی ہیں کیونکہ دامنی نے جو گھر بھی چھن لیا ہے موہن کا کیونکہ جس طریقہ سے موہن کا گھر تھا وہ موہن سے چھن لیا ہے دامنی اور کابیری ماما اس سمیں اس گھر میں رہے کر رادہ اور موہن کے خلاف ہی اچھی خواد ساجی سرچ رہے ہیں لیکن دوستو یہاں پر دامنی اور کابیری کو ایکسپوز کرنے کے لیے تلسی مدد کرتی ہوئی نظر آئے گی رادہ کی کیونکہ تلسی نے بول دیا ہے کہ میں اپنے ہوتے ہوئے میں اپنے پریبار کو بلکل ٹوٹنے نہیں دوں گی چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیونکہ کرنا پڑے یہ ایک ریالٹی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو حقیقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کبھی بھی کوئی بچ نہیں سکتا دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی جب جس ٹوشٹ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مجھ کے آپ نے میرے کو اتنا